اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر طرح کی ناگہہ نیافتوں مصیبتوں اور بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھے آمین سم آمین اور میری ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے گا ہم گھٹھا جو ہے وہ لائک کے بٹن پر چپکا دیجئے گا جس لئے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ سبسکرائب بھی کر دیں اور آج جو ہے میری آواز ذرا گونجتی ہوئی آپ کو لگے گی کیونکہ میں بلکل خالی کمرے میں جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ان دوبارہ سے تو یہاں پر بس جو ہے وہ کلیننگ ہوئی تھی جیسے کہتے ہیں نا کہ بلکل رمضان سے پہلے ایک فائنل ڈچ جو دیا جاتا ہے نا بس وہی میں آج کر رہی تھی کہ بلکل بیڈ روم کو کچن کو ہال کو اور جو دوسرا روم ہے شال والا وہ بلکل سارا صاف کرنا ہے میں نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ موب کرنا ہے اور کلین کر کے ساری بیڈ شیفٹس بغیرہ جو ہے وہ ساری سیٹ کر کے اور اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پہ کچن بھی جو ہے وہ میں نے بلکل صاف سترا جو ہے کر کے رکھ دیا ہے اور ساری جو چیزیں ہیں وہ ارینج کر کے اپنی اپنی جگہ پہ رکھتی ہیں اور ایسے رکھیں ہیں تاکہ مجھے کسی بھی ٹائم کوئی چیز ضرورت پڑے تو وہ پھر میرے سامنے ہو مجھے آسانی سے جو ہے وہ عرام سے مل جائے اور رمضان میں آنے والا ہے تو رمضان شریف میں جو ہے بلکل اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرمائے کہ ہم جو ہے وہ عبادت کریں اور اپنے گناہ کبیرہ و صغیرہ بخشوا سکیں اللہ تعالیٰ سے تو بس اس لیے زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ انسان سوچتا ہے کہ میرا بچ جائے اور میں کچھ بیٹھ کے آرام بھی کر سکوں اور پھر کچھ عبادت بھی کر لیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس کو کچن کو ساری چیزیں جو ہے وہ ساف ستری کر کے اور کلین کر کے کچن کو رکھ دیا ہے اور یہ جو بالکنی ہے نا تو اس بالکنی کو ہم کر رہے ہیں ہیں اوپن کیونکہ ابھی ہم نے یوز کرنی ہے یہ والی بالکنی اس کو میں نے کر دینا ساف ابھی پھر دیکھیں اس دن میں نے جھاڑو لگایا ہے نا تو پھر سے ساری ڈسٹ اور یہ اوپر سے کاغذ وغیرہ جو بچے وغیرہ پھینکتے ہیں نا تو پھر سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہے جی سوفا تو سوفا آپ نے پہلے دیکھا ہوگا میرا اس کے اوپر سے ابھی میں نے شیٹ وغیرہ کچھ بھی اتارا نہیں ہے آج انشاءاللہ اس کا ہم آرڈر کر دیں گے اس کا کبر وغیرہ اور آپ لوگوں نے بہت ساری سسٹرز نے کہا تھا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ سوفے کو آپ رکھیں تو وہ زیادہ اچھا لگے گا لیکن تب ہم نے لاہور جانا تھا تو ہم نے کہا کہ ابھی جیسے پڑھا ہے ویسے کا ویسا پڑھا ہے بس واپس آ کے جو ہے پھر اس کو ہم اچھے طریقے سے ارینج کریں گے تو ابھی میں نے اس کو ارینج تو کر دیا ہے دوبارہ سا سیٹنگ اس کی چینج کر دیا ہے اس طریقے سے کافی اچھی لگ رہی ہے آپ لوگوں کے کہنے کے مطابق کافی اچھا لگ رہا ہے اور دوسرا جو ہے یہ بالکنی اوپن کر رہے ہیں تو وہ والی بالکنی جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں بند اس کو بند کر دیں گے بلکل تو وہ میں بتاتی ہوں کیوں اس کو ہم بند کر دیں گے اس کو ابھی میں نا پانی سے جو ہے سارا واش کر دیتی ہوں ڈسنفیکٹ بھی کر دیتی ہوں سارا کچھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کلین کر دوں گی تو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ملائی تھی دبائی سے تو اس کے ساتھ میں نے اچھے طریقے سے کرٹنز کو جو ہے وہ ٹائے کر دیا یہ بڑے خوبصورت سے سٹائل میں جو ہے وہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اس طریقے سے کیونکہ یہاں پہ کرٹن اس طرح کا نہیں روشنی چاہیے تو پھر مجھے بلکل پھیلا کہ کرٹن یہاں پہ نہیں رکھنے ہوتے تو اس طریقے سے میں نے کرٹنز کو وہ کر دیا ہے اور صوفے کی شیٹ کا کافی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اس پر سے پلاسٹک اتار دیں کیونکہ یہ چپک جائے گا تو وہ انشاءاللہ جو ہے اس کا کور ہم آج کل آرڈر کر دیں گے تو ابھی دراز کا سنائے کہ وہ دوبارہ سے انہوں نے ڈیلیفریز جو ہے وہ اوپن کر دی ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر و آفیت رکھے تو انشاءاللہ پھر وہ آ جائے گا تو میں یہ چیزیں ہٹا دوں گی کیونکہ خراب بہت جلدی ہو جاتا ہے اور یہاں پہ کچھ کام جو ہے وہ گھر کے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ والی جو سینٹری ہے یہ مجھے سباں نے دی تھی تو یہ ابھی تک میں نے نہیں لگائی تھی ہم فوراں ہی لاہور سے لگئے تھے اس کے بعد تو ابھی میں نے کہا کہ لگا لیتے ہیں اور گفٹ جو ہے وہ مجھے کوئی بھی دیتا ہے تو میں کبھی بھی گفٹ کو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ایک گفٹ کسی نے دیا تو پھر اس کو آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں کسی اور کو دے دیتے ہیں تو میں کبھی بھی نہیں مجھے کوئی بھی چیز چاہے وہ کپڑے ہوں چاہے کوئی بھی چیز ہونا جب کوئی مجھے دیتا ہے اور مجھے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اور اتنی اس کو استعمال کرتی ہوں میں اس چیز کو کسی کا دیا ہوا توفہ جو ہے وہ میں کبھی بھی آگے ٹرانسفر نہیں کرتی وہ اس کو میں استعمال کرتی ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے بہت استعمال کر کے اور یہ تو جو دیا تھا سبا نے تو یہ تھا بھی بہت پیارا اتنا اتنی خوبصورت جو ہے وائیتی کرسی لکھی ہوئی ہے تو بڑا مجھے پیارا لگا تھا تو پھر میں نے اس کو لگایا اور یہاں پہ یہ ان کے دوست نے اور ان کی فیملی نے جو ہے یہ بھی گفت دیا تھا ہمیں تو یہ بھی ہم نے لگا دیا اور کچھ چیزیں بس ایسی جو ہے وہ دبائی سے جب میں آئی تھی تو لے کے آئی تھی تو وہ ساری پینڈنگ اسی طرح کام پڑے ہوئے تھے تو وہ بس میں نے کہا چلو کر لیتے ہیں ختم رمضان شریف کی آمد آمد ہے اور برکتیں اور رحمتیں ہوں گی انشاءاللہ 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 ضرور ہوں گی اور بس یہ جو ہے کچھ دن سے اچھا ایک بات میں آپ کے ساتھ جو ہے بہت امپورٹنٹ وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں جو ہے ہم لوگ ایسی تو اب بھی افورڈ نہیں کر سکتے سی دی سی بات ہے تو کولر ہمارا ارادہ ہے کہ کچھ دن تک کولر لے لیں گے اور کولر پہ گزارہ کریں گے لیکن آپ بہت ساری سسٹرز نے جو ہے وہ مجھے منع کیا کمنٹس میں کہ آپ کولر جو ہے وہ کراچی میں بالکل بھی مت لیجے گا کیونکہ کراچی میں نمی ہوتی ہے چونکہ تو کولر نہیں چلتے لیکن پھر بھی ہمارا ارادہ تھا کہ ہم نے کہا چلو چل کوئی بات نہیں زیادہ کولیم نہیں ہوگی یا کیا ہوگا متر تھوڑا بہت تو کچھ نہ کچھ تو تھنڈا ہوئی جائے گا تو لے لیں گے اور پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ ایسی کے پیسے دے گا یا ایسی کے لینے کی ہمت ہوگی کیونکہ ابھی ہم نہیں چاہ رہے کہ ہمارا جو ہے زیادہ سے زیادہ خرچہ ہو تو جب اللہ تعالیٰ ایسی لینے کے قابل کرے گا تو انشاءاللہ پھر کولر سیل کر دیں گے یا رکھ دیں گے اور پھر ایسی لے لیں گے تو ہمنا بلکل لینے بس آپ سمجھیں کہ ایک دو دن میں ہم آرڈر کرنے ہیں ایک دو دن کیا بلکہ اسی دن ہی ہم سوچ رہے تھے کہ ہم آرڈر کر دیتے ہیں کولر تو کیا ہوا میری سسٹر ہیں سونیا کاشیف تو انہوں نے کمنٹس ان کے ہر میری ویڈیو پر کمنٹس ہوتے ہیں اور کرتی ہیں تو انہوں نے مجھے انسٹا پر کانٹیک کیا اور مجھے کہا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو میں نے ان سے پجھا کہ ہاں جی بتائیے کیا بات کرنی ہے تو انہوں نے پھر مجھے اچھے طریقے سے گائیٹ کیا کہ آپ جو ہے کولر کا کبھی بھی مت سوچئے کولر لینے کا کیونکہ ہم نے کولر لیا تھا اور اس سے وہ جو ہماری الیکٹرونکس جو ہیں ان کو کافی نقصان پہنچا تھا اور آپ کے گھر کی جو الیکٹرونکس ہیں اس کو کافی نقصان پہنچے گا کیونکہ کراچی میں نمی بہت زیادہ ہے تو آپ کی الیکٹرونکس کو مطلب جیسے بیٹری وغیرہ ہوتی ہے نا فون موبائل فون کی بیٹری وغیرہ یہ پھول جاتی ہیں اور اس طرح سے جو ہے کراچی میں چونکہ نمی ہے تو اس وجہ سے آپ کولر مت لیجئے گا تو ہم نے اس طرح کیا کہ ہم نے ایک وہ جو پورٹیبل ایسی ہوتے ہیں تو وہ ہم نے لے لیا تھا کولر کی ہی پرائز کا وہ آتا ہے تو آپ جو ہے وہ لے لیں اور اپنی ونڈو میں اس کو سیٹ کر لیں کسی طریقے سے تو وہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا تو پہلے تو میں نے سوچا کہ مطلب ہم بلکل ایسے جیسے ہم ابھی بلکل آرڈر کر دیں کر دیں گے اس طرح تھے تو پھر میں نے اپنے ہزبنٹ سے بات کی اور انہوں نے کہا اچھا دیکھتا ہوں میں تو پھر انہوں نے جیکسن مارکیٹ میں دیکھے اور ان کے کچھ جاننا کچھ جاننے والا تھا ان سے انہوں نے بات کی تو اس نے پھر جو ہے وہ ہمیں ڈیلیور کروا دیا ایسی تو وہ پھر ہم نے یہ لیا ہے ایسی یہ دیکھیں یہ اتنا اچھا انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کہتی ہوں کہ مطلب میرے میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کیسے ان کو دعا دوں کہ انہوں نے مجھے مطلب میرے نقصان سے انہوں نے مجھے بچا لیا ایک طریقے کا تو یہ ہم نے ایسی لیا ہے اور یہ ہائر کمپنی کا ہے تو جیکسن مارکیٹ سے لیا ہے اور صحیح یہ ایسی کولنگ اچھی ہے کیونکہ ہمارا روم جو ہے وہ ٹین بائی ٹین کا ہے چھوٹا روم ہے تو اس میں اچھی کولنگ ہو جائے گی لیکن ابھی اس کو ہم نے فٹ نہیں کیا اس کو جو ہے وہ ونڈو کے اندر رکھے اوپر سے ونڈو جو ہے وہ کور کرنی ہے اور پیچھے والا جو اس کا حصہ ہے نا وہ باہر کی طرف ہونا چاہیے وہ جیسے ونڈو ایسی ہوتے ہیں نا یہ وہ ونڈو ایسی کی ٹائپ کا ہے تو یہ اس طرح کا ہے تو پھر اب اس کو ابھی سیٹ کرنا ہے لیکن ابھی یہ آیا ہے آج ہی آیا ہے اور آج ہی ہم نے اس کو چلا کے دیکھا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں کیونکہ انہوں نے پوچھا بھی تھا کہ اگر آپ دیکھیں اس کو چلا کے دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ہوا تو ہم چینج کر لیں گے اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت اچھا ہے الحمدللہ اور اس طرح سے گرمی جو ہے وہ فیل نہیں ہو رہی آرام سے جو ہے وہ چل جائیں گی گرمیاں گزر جائیں گی اور انشاء اللہ یہ چل جائے گا تو بہت خوشی ہوئی مجھے بہت ہی خوشی ہوئی مجھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ کیسا رشتہ ہے مطلب آپ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ میرا نقصان کہ کہیں میں لینا لوں کولر انہوں نے فٹا فٹ جو ہے مجھے کانٹیک کیا انسٹا پہ اور مجھے کہا کہ آپ یہ کام مت کریے گا آپ یہ چیز لے لیں اور اچھا مشورہ دیا ایک اچھا مشورہ کسی کو دینا بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے اور آپ لوگوں سے ایسا ایک رشتہ ہے کہ مطلب آپ لوگ بالکل اپنی فیملی کی طرح مجھے سمجھتے ہیں اور مجھے اس چیز کو جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ ساری میری بہنیں جتنی بھی میری سبسکرائبرز ہیں میری بہنیں ہیں تو وہ یہ نہیں چاہتی کہ میرا تھوڑا سا بھی نقصان ہو اور یہی ایک مسلمان کی جو ہے وہ علامت ہے مسلمان کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ اپنا نقصان تو نہیں چاہتا لیکن اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے مسلمان بہن بھائی کا بھی نقصان نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتا برداشت نہیں کر سکتا اور بہت اچھا لگا مجھے بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے جن جن لوگوں نے میرے لئے دعائیں کی ہیں جن جن لوگوں نے مجھے میرا ساکھ دے رہے ہیں مجھے میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں دیکھتے ہیں مجھے پیار دیتے ہیں عزت دیتے ہیں مجھے اس طرح نقصان سے بچاتے ہیں اور میرا مجھے بالکل اپنی فیملی کی طرح سمجھتے ہیں اور اپنوں کی طرح بالکل جو ہے وہ میرا خیال رکھتے ہیں تو پھر میرے دل سے بھی آپ سب لوگوں کے لئے بہت دعا نکل دیئے اور میں سوچ رہی تھی دیکھیں کوئی نہ کوئی رشتہ ہے نہ کوئی تعلق ہے نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی ملے ہیں لیکن کوئی اس طرح بھی کر سکتا ہے مطلب کوئی ایک بس جسٹ ویڈیو کی وجہ سے ہمارا کانٹیکٹ ہوا اور ایک سبسکرائبر ہیں وہ اور میں ان کو ایک ان کی مطلب بس جسٹ ویڈیو ہی میں اپلوڈ کرتی ہوں کبھی ان کے ساتھ میرا بیسے کانٹیکٹ نہیں ہوا لیکن کوئی ایسے بھی کر سکتا ہے اتنا خیال بھی کوئی رکھ سکتا ہے بغیر کسی خونی رشتے کے بغیر کسی تعلق کے تو جزاک اللہ خیر سونیا بہت بہت شکریہ اور بس یہیں یہاں پر میں بنا رہی ہوں آلو مٹر اور کچھ سامان جو ہے وہ ریفیل کرنے والا تھا رمضان کی کچھ خاص شاپنگ تو میں نے نہیں کی جیسے رمضان گراوسری ہوتی ہے یہ وہ سب کچھ تو لے کے رکھا ہوا ہی ہے آپ کو پتا ہے کہ دالیں وغیرہ جو ہے وہ لے کے آل ریڈی ہم نے پہلے سے مطلب لاکڈون کی وجہ سے جو ہے وہ لے کے رکھ لی ہوئی تھی ویجیٹیبلز ہیں کچھ اور کچھ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں جو تازہ فریش فریش چاہیے ہوتی ہیں تو وہ لانی ہیں انشاءاللہ وہ لے آئیں گے میرے ہزبن اور بس دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اب انشاءاللہ ہم ویلکم کر دیں گے رمضان کو کل سے اور کل سے ہمارا بھی انشاءاللہ انشاءاللہ روزہ ہوگا اللہ تعالیٰ سب کے لئے خیر و برکت کا باعث کے ساتھ اور اپنے پہلے روزے کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے تب تک دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھئے گا اللہ حافظ